موسکر موسکر انتراشتری حدارت میں بھارت کے لکھت اپیل کلبوش اور جادہ معاملے میں رکشہ پکش پاکش پاکستان کے خلاف ویانہ سندگی کے اُلنگھن کی شکائے سرکشہ پریشد نے میانمار کے رکھائن پرانت میں ہنسا پر جتائی چنتا کہا روہنگیا سمودائی کی سرکشہ کے لئے ترنت اٹھائے جائیں قدم سنیوکت راشتر مہاس اچیب کی سیننے بھیان روکنے کی اپیل دیش بھر میں ہندی دیوست کے موقع پر انیک کارکرم راشترپتی کریں گے ہندی بھاشا میں یوگدان دینے والوں کو راج بھاشا پورسکار سے سممانے پریبانتری سمیت کئی ہستیاں ہوں گی شامل کوریا سوپر سیریز بارمنٹن ٹورنمنٹ میں بھارتے کھلاڑیوں کا شاندار پردشن دوسری دور میں پہنچے کشہ پرانیت سمیر اور پیوی سندو پیریس کو ملی دوہزار چوبیس اور لوس انجلس کو دوہزار اکٹھائیس کے اولمپیک کھیلوں کی میزبانی بھارت اور جاپان رڑن نیتک اور ویشوک ساجداری بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے آج گاندھی نگر میں باروہ سال آنا شکھر سمیلن ہونا ہے اس سمیلن کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ کئی اہم سمجھوتوں پر ہستاکشر ہونے کی امید ہے اس میں شامل ہونے کے لیے جاپان کے پردھان منٹری شنجو آبے کل احمد آباد پہنچے ائرپورٹ پر پردھان منٹری نریندر موڈی نے ان کا گرم جوشی سے سواگت کیا جس کے بعد دونوں نیتاؤں نے سابرمتی آشنم تک روڈ شوکیا تھوڑی دیر میں پردھان منٹری نریندر موڈی اور شنجو آبے احمد آباد میں دیش کی پہلی بولٹ ٹرین پر یوجنا کی آدھار شلا رکھیں گے جاپان کے پردھان منٹری شنجو آبے دو دنوں کے بھارت دورے پر بدھوار کو احمد آباد پہنچے پردھان منٹری نریندر موڈی نے شنجو آبے کی آگوانی کی ائرپورٹ پر ہی جاپان کے پردھان منٹری کو گارڈ آف آنر دیا گیا اس کے بعد ائرپورٹ سے دونوں پردھان منٹری روڈ شوک کرتے ہوئے سابرمتی آشنم پہنچے اس دوران دونوں نیتاؤں نے خریب آٹھ کلومیٹر کا راستہ تائے کیا راستے میں اٹھائیس منچ بنائے گئے تھے جن میں دیش کی شنسکرتی کی جھلک دیکھنے کو ملی سابرمتی آشنم پہنچنے کے بعد دونوں نیتاؤں دانڈی کو ٹیر گئے جو مہاتمہ گاندھی کی یاد میں بنایا گیا ہے یہاں مہاتمہ گاندھی سے جڑی چیزیں اور دوسرے اعتحاسک دستاویز رکھے گئے ہیں جاپان کے پردھان منٹری شنجو آبے اور ان کی پتنی اعتحاسک سیدھی سید کی جالی مسجد بھی دیکھنے گئے پردھان منٹری نرین موڈی نے مہمان دمپتی کو مسجد سجڑے تتھ اور واسطوکلا کی جانکاری دی دونوں دیشوں کے بیچ گاندھی نگر میں گروہار کو بارہ ہواں سالانہ شکھر سمیلن ہونا ہے اس میں نرین موڈی اور شنجو آبے شامل ہوں گے دونوں دیشوں کے بیچ سہیوک بڑھانے کے طور طریقوں پر چرچہ ہوگی ساتھ ہی وشیش رن نیتک اور ویشوک ساجداری بنانے پر باتشیت ہوگی دونوں دیشوں کے بیچ کئی اہم سمجھوتے بھی ہو سکتے ہیں موڈی اور شنجو آبے بھارت کی پہلی ہائی سپیڈ ٹرین پریوجنا کی آدھار شلہ رکھیں گے جو جاپان کی ویتی مدد سے بنائی جا رہی ہے آخیلی سومن راجی سبا ٹی وی انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس میں کلبوش اور جادھو ماملے میں بھارت نے مضبوطی سے پکش رکھا ہے بھارت نے بدوار کو کلبوش اور جادھو کے ماملے میں انتراشتری عدالت میں اب لکھت اپیل دی ہے ویدیش منترالے کے پروکتہ رویش کمار کے مطابق بھارت کے انتراشتری عدالت میں جانے کے بعد بیتے مائی میں ہی کوٹ نے جادھو کی سزائے موت کو تتکال ستھگت کر دیا تھا لہٰذا اب بھارت نے لکھت اپیل کو انتراشتری عدالت میں جمع کیا ہے بھارت نے اس ماملے میں پاکستان کے خلاف شکایت کی ہے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے جادھو کو ملوچستان سے گرفتار کیا ہے جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستانی سینے کو انہیں ایران کے بندرگاہ سے اگوا کر کے پاکستان لے کر آئے پاکستانی سینے دالت نے جادھو پر جاسوسی کاروپ لگا کر انہیں پھاسی کی سزا سنائی ہے سینے اکتراشتر سرکشہ پریشد نے بدوار کو میانمار کے رکھین راجع میں جاری ہنسہ پر گہری چنتاجت آئی ہے اس ہنسہ کی وجہ سے میانمار میں قریب چار لاکھ روہنگیا مسلمان پلائین کو مجبور ہوئے ہیں سرکشہ پریشد نے بیان جاری کر کے ہنسہ کو ختم کرنے قانون اور ویوسطہ کی پھر سے استھاپنا کرنے ناغرکوں کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے تدکال قدم اٹھانے کو کہا ہے سینے اکتراشتر مہا سچیب نے بھی میانمار سے تدکال ہنسہ روکنے کی بات کہی ہے مہا سچیب انٹونیا گوٹریس نے دنیا بھر کے دیشوں سے روہنگیا مسلمانوں کی سہیتہ کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے سینے اکتراشتر میں برجین کے راجدود میاتھیو ریکراف نے کہا کہ بیتے نو سال میں یہ پہلا موقع ہے جب سرکشہ پریشد میانمار پر بیان کے لیے سہمت ہے مہا سچی بھی شکریہ موسیقی 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 سپریم کورٹ نے سال 2015 میں انہیں ناغرکتہ دینے کا عدیش دیا تھا چکمہ اور ہاجونگ شننار تھی ساٹھ کے دشک میں پوروی پاکستان سے آئے تھے تب ان کی آبادی پانچ ہزار تھی اب یہ بڑھ کر ایک لاکھ ہو گئی ہے ان کا جو مانو عدکار ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چکمہ اور ہاجونگ سکو سریجنسیب دینے کا نردیش جاری کیا ہے پھر بھی بھارت سرکار ارونیچر پردیش کا جو انڈیجنیس پوپولیشن ہے وہاں کے اس تھانیے لوگوں کا جو سمویدانی حق ہے اس کو کسی بھی طرح سے حنن نہیں ہونے دیں گے امریکہ نے بھارت کو امریکی کمپنیوں کے لیے اپنا بازار کھولنے کو کہا ہے امریکہ نے دونوں دشوں کے بیچ واپار ارس انتولین پر بھی چنتا جتائی ہے اس کے ساتھ ہی بہت دیکھ سمپتہ دیکاروں کے سنرکشن کے لیے قدم اٹھانے پر زور دیا ہے امریکہ کے بانے جو منتری روس نے واشنگٹن میں دونوں دشوں کے بزنس کاؤنسل کے کارکرم میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ویدیشی پرتیکشنیویش کے باملے میں بھارت فائدے میں ہے پچھلے دس سال میں دونوں دشوں کے بیچ ویعاپار دگنا ہوا دوہزار سولہ میں دونوں دشوں کے بیچ کل ویعاپار 17 بلین ڈالر تھا حالانکہ اسے افدی میں ویعاپار گھاٹا تین گناہ بڑھ گیا ہے پھلال یہ ویعاپار گھاٹا 27 بلین ڈالر ہے بیتے سال امریکہ میں بھارت کا نویش 12.1 بلین ڈالر تھا جبکہ امریکہ کا بھارت میں نویش 32.9 بلین ڈالر تھا امریکہ کے واشنگٹن میں ایک سکول میں گولی باری کی گھٹنا میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے جبکہ تین لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے گولی باری کرنے والے سگدگد کو ہراست میں لے لیا گیا ہے اب تک گولی باری کرنے والے ویکتی کی پہچان نہیں ہو پائی ہے گھائل لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے گھٹنا ستھل پر ایمبولنس اور ہیلیکاپٹر بھیجے گئے ہیں سہیوکت راشتر کی نئے پرتیبندوں پر اتھرکوڑیا نے امریکہ کو گمبھیر پرناموں کی دھم کی دی ہے اتھرکوڑیا نے کہا ہے کہ وہ ہتھیار کارکرم جاری رکھے گا وہیں امریکہ نے جاپان سے رشتوں کو اہم بتایا ہے اتھرکوڑیا نے سہیوکت راشتر کے کڑے پرتیبندوں کو اکساوے والی کاروائی بتایا ہے ویدیش منترالین نے کہا ہے کہ اتھرکوڑیا ہتھیار کارکرم اور تیز کرے گا اور سمپربھتا کی رکشہ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا امریکہ کے ایک مانیٹرنگ سمہوں 38 نورتھ نے کہا ہے کہ اتھرکوڑیا کا تازہ چھٹا پرمانو پرکشن قریب دھائی سو کلوٹن کا تھا یہ وجن ہیروشیما پر گرائے گئے پرمانو بم سے سولہ گناہ زیادہ ہے جیکشن کوریا کے مطابق اتھرکوڑیا کی پرکشن میں ریڈیو ایکٹیو پدھارت ہونے کا پتا چلا ہے اتھرکوڑیا پر پرتیبندھوں کے ایک دن بعد واشنگٹن میں امریکہ کے ویدیش منتری اور چین کے سٹیٹ کاؤنسلر کی ملاقات ہوئی دونوں نیتاؤں نے اتھرکوڑیا کے تازہ حالات پر چرچہ کی وہیں جاپان میں امریکہ کے رازدود کا کہنا ہے کہ جاپان اس کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے سنگٹ راشت سرکشا پریشت نے سوموار رات آمرائے سے اتھرکوڑیا پر اب تک کے سب سے کڑے پرتیبند لگائے تھے نئے پرتیبندھوں میں اتھرکوڑیا کی تیل آپورتی کم کی جائے گی اور کپڑا نریات پر پوری طرح پابندی ہوگی بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی اور آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پاکستان کی طرف سے سیما پر سیز فائر کا اولنگھن جاری ہے بدھوار کو پنچ کے قریب نینترنڈے کھا پر پاکستان کی طرف سے گولی باری کی گئی گولی باری میں بی ایس ایف کے دو جوان سمیت پانچ لوگ خائل ہو گئے اکھنور کشیتر کے پرگوال سیکٹر میں رام مر بیلا اور رائیپور سیما چوکیوں پر چھوٹے ہتھیاروں سے گولی باری کی پاکستانی رینجروں نے انتراشتری سیما سے لگے کشیتروں میں موٹار گولے دھاگے تو رکشابلوں نے اس کاروائی کا ماکول جواب دیا خبریں جا رہی ہیں لوٹرین ایک چھوٹے سی برک کے بعد بچوں کو دیجئے مفت سکشا یہ نہیں ہے کوئی بھکشا سکشا Today it is the state responsibility to provide free, compulsory, and quality education کشک بھی بھنے قابل تبح ہی ہوگا کچھ آسيل I strongly urge the government not to be so relaxed and accommodative as far as the implementation of this great act is concerned in future Saturday, Sunday should be holidays for children very correct دیکھئے سنسد سمواد میں سکشا پر چرچا صرف راج سبھا ٹی وی پر آیا تھا ایک پردیسی نکلا وہ ٹھیٹ دیسی رام بھکت تھا وہ تلسی کا دیوانہ بھر کر چلا گیا ہندی کا خزانہ ہندی کا پاندت بننے کے لیے میں نے سائنٹیس سال بھر ہندی اور تلسی داس رام جاریت مانس پورا پڑھ لیا اور اسی سمائے سے میں تلسی کا بھاک بن گیا ہوں دیکھئے براست میں اس بار بابا پلکے کا رچنا سنسار صرف راج سبھا ٹی وی پر ردھان منتری جانندھنی یوجنا کے تحت بنا رخم والے بینک خاتوں کے سنکیہ ستتر فیزدی سے گھڑ کر بیس فیزدی پر آ گئی ہے ویتمنتری ارون جیٹلی نے کل ویتیہ سماویشن پر سمیلن میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بینک خاتوں میں بھی جلد لیندین شروع ہو جائے گا انہوں نے امید جتائی کی سمویہ دھانکتہ کے پیمانے پر آدھار کھرا اترے گا ویتمنتری ارون جیٹلی نے سنیوکت راشتر ویتیہ سماویشن سمیلن میں غریبوں کو بینکنگ ویوستہ میں شامل کرنے پر ویستار سے چرچا کی انہوں نے کہا کہ جاندھن یوجنا کے تحت 30 کروڑ پریواروں کا بینک خاتہ کھولا گیا ہے ویتمنتری نے کہا کہ یوجنا شروع ہونے سے پہلے 42 فیصدی پریوار بینکنگ تنتر سے باہر تھے اب 99.99 فیصدی پریواروں میں کم سے کم ایک بینک خاتہ ہے ویتمنتری نے کہا کہ UPA کے دوران آدھار کو خانونی مانیتان نہیں ملی تھی NDA سرکار نے آدھار کانون پارت کیا انہوں نے امید جتائی کہ آدھار کو سمویدھانک مانیتان ملے گی ملے گا ہمارا آدھار کو خانونی ملے گا ہے The idea of privacy as an important constitutional guarantee The restraints under article 21 which the Supreme Court said And that's the question which you had raised just now Which could be imposed They have to be by law They have to be obviously reasonable 特别人 بڑتی آبادی کی چنوٹی سے نپٹنے کے مدے پر کل دلی میں بھارت اور افریقہ سمیت کئی دیشوں کے سانسدوں نے منتھن کیا جن سنکھیا اور وکاس سے جڑے سانسدوں کے سنگ آئی اے پی پی ڈی کے سمیلن میں سب کو سواست کا عدکار کی ضرورت محسوس کی گئی تمام پرتی ردیوں نے کہا کہ سواست پر جی ڈی پی کا نو فیزدی حصہ خرچ کیا جانا چاہیے سال دو ہزار تیس تک ستت وکاس کے لکشیوں کو حاصل کرنے اور جن سنکھیا نیندران کے مدے پر چرچہ کے لیے اس انتراشتی سمیلن میں بیس سے زیادہ دیشوں کے سانسد جھٹے تین دن کے سمیلن کے ادھاٹن پر کینڈری منتری مختار باس نکوی نے کہا کہ بڑتی جن سنکھیا سے وکاس پر اثر پڑتا ہے سمیلن میں خادر سرک شاہ سواست اور یواؤں کی بھومکہ پر کئی سطر ہوئے سواست کے معاملے پر بھارت سمیت دوسرے دیشوں کے پرتنے دی ایک مت دکھیں اور سواست کے ادھکار کی ضرورت محسوس کی گئی مجھے دیشوں کے لیے سنیوک تراشت ویشو خاد کارکرم کے بھارتی پرندینی نے ساماجک یوجناؤں کو آدھار سے جڑنے کی بھارت سرکار کی تاریف کی انڈیان اسسوسییشن آف پارلیمنٹریانز آن پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ستھاپنا بطور غیر سرکاری سنگٹھن 1978 میں ہوئی تھی گروہر کو سمیلن میں وکاس اور جنسنکھیا پر کیندرت مسودے کو منظوری دی جائے گی ریل منترالے نے مسافروں کے لیے پہچان پرمار پتر کے طور پر ایم آدھار کو پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے ایم آدھار موبائل اپ UIDAI نے لانچ کیا ہے اس کی مدد سے کوئی بھی شخص اپنا آدھار نمبر ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اس کے لیے موبائل نمبر کا آدھار سے لنکھ ہونا ضروری ہے ٹرین میں یاترہ کے دوران کوئی بھی مسافر اپ میں پاسورٹ ڈال کر اسے کھول سکتا ہے رکشہ منتری نرملا سیتا رمن نے کل اپراشپتی ایم وین کا این آئی ڈو سے ملاقات کی رکشہ منتری بننے کے بعد اپراشپتی سے ان کی یہ پہلی ملاقات تھی اپراشپتی نے انہیں رکشہ منتری بننے پر بدھائی دی کوشل وکاس راجہ منتری انند کمار ہیگڑے کرشی راجہ منتری گجیندر سنگھ شکھاوت اور محل اور بال وکاس راجہ منتری بینیندر سنگھ نے بھی اپراشپتی سے ملاقات کی اپراشپتی ایم وین کا این آئی ڈو نے راجہ سبھا ٹی وی کی پہنچ زیادہ سے زیادہ درشکوں تک بڑھانے کے لیے کاریو جنا تیار کرنے کو کہا ہے ساتھی انہوں نے پیشیور طریقے سے راجہ سبھا ٹی وی کے آڈٹ کے نردیش کی بات کہی ہے ودوار کو قریب ڈیڑھ گھنٹے تک چلی سمیق شاہ بیٹھک کے دوران اپراشپتی ایم وین کا این آئی ڈو نے چینل کی پہنچ مانف سنسادھن کے استعمال ویبھن مدو کے تحت خرچ اور اس کی سامگری کا سروت سمیت کئی مسئلوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی اپراشپتی نے پرسار بھارتی دور درشن اور آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ سامگری ساجہ کرنے پر زور دیا اس موقع پر راجز سبھا کے مہا سچیف دیشتی پک ورما پرسار بھارتی اور راجز سبھا ٹی وی کے سی ای او ششی شیخر ویمپتی کے علاوہ آر ایس ٹی وی کے سمپاد کیے ٹیم اور ورشت پرشاسنے کا دکاریوں نے سمیق شاہ بیٹھک میں بھاگ لیا راجز سبھا ٹی وی سنسادھ کے اوپری صدن کے ذریعے سنچالت ٹی وی چانل ہے اس کے شروع دوہزار گیارہ سے ہوئی ہے اور تب سے سم سامیق کارکرم کے چلتے یہ درچکوں کا چہیتہ بنا ہوا ہے دنیا میں کم ہی دیش ایسے ہیں جہاں سنسادھ کے دونوں صدنوں کے اپنے ٹی وی چانل ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب پر آنے والے دیش کے چانلوں میں یہ پہلا ٹی وی چانل ہے اور اب کچھ اور خبریں حلیمہ یاکوب سنگاپور کی پہلی محلہ راشترپتی ہوں گی انہیں بنا ووٹنگ کے اس پد کے لیے نرورود چن لیا گیا ہے راشترپتی کے لیے جتنے بھی نامانکن کیے گیا ان میں صرف حلیمہ کا نامانکن سب ہی اگتاؤں کو پورا کرتا تھا وہ گروہ وار شام دیش کے آٹھوے راشترپتی کے روپ میں شپت لیں گی سنگاپور کے اتحاس میں پہلی بار راشترپتی پد پر محلہ کو چنا گیا ہے سنگاپور کے سمویدھانک ویوستہ کے نصار اس بار راشترپتی کا پد ملائے مول کے سمودائی کے لیے آرکشت تھا حلیمہ ایسے پہلے جنوری دوہزار تیرہ میں دیش کی پہلی محلہ سنسط ادھیاکش بنی تھی وہ ستارون آکشن پارٹی سے پچھلے دو دشک سے سنسط کی صدت سے رہی ہیں ارما توفان کے چلتے سنٹ مارٹن میں پھس 170 بھارتی پوری طرح سے سرکشت ہیں ودیش منتری سوشمہ سوراج نے جانکاری دی کہ بھارتی مول کے لوگوں کو سرکشت نکال کر وشیش یان سے پیورا کاؤ دوی پہنچایا گیا ہے اس ابھیان میں وینیزویلا کے بھارتی راجدود راہول شرواستہ بھی موجود رہے ارما توفان نے کیرابی آئے دوی پو کیوبا اور فلوریڈا میں بھاری تباہی مچائی تھی انتراشتے اولمپک پریشت یعنی آئی او سی نے دوہزار چوبیس اور دوہزار اٹھائیس کے اولمپک کھیلوں کے میزبان دیشوں کے نام کا اعلان کر دیا ہے اولمپک کھیلوں کی میزبانی حاصل کرنے کی فرانس کی راجدھانی پیریس کی کوشش شاخکار رنگ لائی سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں کی میزبانی پیریس کرے گا مہین دوہزار اٹھائیس کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی امریکہ کے لاؤس انجلس کو سوپی گئی ہے اولمپک کی اتحاس میں یہ تیسری بار ہے جب لاؤس انجلس اور پیرس کو اولمپک کی میزبانی ملی ہے یہ پہلا موقع ہے جب آئی او سی نے ایک ساتھ دو اولمپک کھیلوں کے میزبانوں کی گھوشنا کی ہے دیش بھر میں آج ہندی دیوست منایا جا رہا ہے اس موقع پر وشیش کارکرم دلی کے ویجیان بھون میں آیوجیت کیا گیا ہے جہاں راشترپتی رامنات کوویند ہندی کے کشیتر میں اولیکنی یوگدان دینے والے لوگوں کو سممانت کریں گے کیندر سرکار کے منترالیوں ویبھاگوں اور راشتری کرت بینکوں میں ہندی کے استعمال کو بڑھاوا دینے میں اولیکنی یوگدان کرنے والوں کو یہ پورسکار دیے جاتے ہیں کارکرم میں کیندری گریمنتری راجنات سنگھ سمیت کئی ہستیاں شامل ہوں گی چودہ ستمبر انیس سو انچاس کو سممیدان سبھا نے ایک مت سے یہ نرنے لیا کہ ہندی ہی بھارت کی راج بھاشا ہوگی اس کے بعد چودہ ستمبر کو ہر سال ہندی دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے پاک خاص شخصیت کی مشہور نرماتہ نردیشہ گپال داس پریم چند سپی کی آج جہنتی ہے یہ وہی نام تھا جس نے فلمی پڑھتے پر جے ویرو تھاکور بسنتی جیسے یادگار چرطروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا جی پی سپی نے انیس سو اکی آون میں فلم سزا سے فلمی سفر کی شروعات کی پچاس اور ساٹھ کا دشک سپی صاحب کے لیے زنگھرش کا سمیہ تھا لیکن پندر آگست 1975 کو ریلیز ہوئی فلم شولے نے جی پی سپی کے لیے سپھلتہ کے تمام دروازے کھول دیئے انہوں نے سیتہ اور گیتہ شان ساغر اور راجو بن گیا جنٹلمن سمیت کئی کامیاب فلموں کا نرمان کیا 93 سال کے عمر میں انہوں نے دنیا کو الگدہ کہا تھا وہ دو تھے اور تم تین پھر بھی واپس آگئے کھالی ہاں کیا سمجھ کر آئے تھے کہ سردار بہت خوش ہوگا سب آسی دے گا کیوں اور اب آخر میں ہیڈ لائنز بھارت جاپان کا رڑنیتک اور ویشفک ساجداری بڑھانے پر زور گاندھی نگر میں سالانہ شکھر سمیلن میں کئی سمجھاؤ تو کیوں می دیش کی پہلی بولٹ ٹرین پر یوجنا کا شلانیا سب سے کچھ دیر بعد انتراشتری عدالت میں بھارت کے لکھت اپیل کلبوشن جادم معاملے میں رکشہ پکش پاکستان کے خلاف ویانہ سندی کے اولنگھن کی شکایت سرکشہ پڑشن نے میں انمار کے رکھائین پرانت میں ہنسہ پر جتائی چنتا کہا روہنگیا سمدائی کی سرکشہ کے لیے ترنت اٹھائے جائے قدم سنیوکت راشتر مہا سچیو کیسین نے سر دور میں پہنچے کشہ پرانیت سمیر اور پیوے سندو پیرس کو ملی دوہزار چوبیس اور لوس انجلیس کو دوہزار اٹھائیس کے اولمپک کھیلوں کی میز بانی پلال سوبر نو بجے کی خبروں میں اتنا ہی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں دیش دیش آنتر موسیقی